آدھ آپ ناظرین آئیے دیکھتے ہیں چودہ جانوری کی ٹاپ ٹین نیوز سنکرانتی کے تیوہار کے موقع پر رش نے ہائیدرباد سے باہر جانے والی سڑکوں کو دبوچھ لیا ہے ہفتے کو شہر سے باہر جانے والی تمام سڑکیں سنکرانتی کے تیوہار کے لیے اپنے آبائی قبضوں اور شہروں کی طرف جانے والے لوگوں کے ساتھ بند تھی شہر کے مضافاتی علاقوں سے جو ریاستی اور قومی شہروں کو آوٹر رنگ روڈ سے جوڑتی ہے گاڑیوں کی آمدر رفت صبح صویرے سے شروع ہو گئی آوٹر رنگ روڈ کے 158 کلومیٹر طویل ایکسپریس وے پر کاروں کی طویل خافیلے شہر کے مختلف حصوں سے آتے اور مختلف منزلوں کی طرف جاتے نظر آئے چیف منسٹر کے سی آئر کی کوششوں سے زلاہ رنگا ریڈی میں سی سی سڑکوں کی تعمیر کے لیے 42 کروڑ 96 لاکھ روپے منظور کیے گئے ہیں سبیتہ اندرہ ریڈی نے زلاہ کی عوام کی جانب سے چیف منسٹر کے سی آر کا شکریہ ادا کیا زلاہ کو بڑے پیمانے پر فنڈز جاری کرنے کے لیے چبرلہ حلقے کے لیے 1 کروڑ 98 لاکھ اور ابراہیم پتنم کے لیے 9 کروڑ 48 لاکھ 50 ہزار فنڈز جاری کیے گئے حلقے کلوہ کرتی کے لیے 9 کروڑ 14 لاکھ روپے مختص کیے گئے ہیں اور حلقے مہشورم کے لیے 5 کروڑ راجندر نگر حلقے کے لیے 8 کروڑ 30 لاکھ 20 ہزار روپے وہیں شادنگر حلقے کے لیے 8 کروڑ 30 لاکھ 20 ہزار روپے اسی طرح چبرلہ حلقے کے لیے مزید 10 کروڑ جاری کیے گئے ہیں انہوں نے کہا کہ تجاویز بھیج دی گئی ہے اور دوسرے مرحلے میں منظوری مل جائے گی سبیدہ اندرہ ریڈی نے چیف منسٹر کیسی آر کے حکم پر زلا کے متعلقہ خانون سازوں کی سفارش پر فنڈز جاری کرنے پر پنچیاتی راج محکمہ کے وزیر کا بھی شکریہ ادا کیا پہلا ونڈے اپل اسٹیڈیم میں 18 تاریخ کو کھیلا جائے گا ہیچ سی اے ٹگٹ آن لائن ہو گئی جاری ہیچ سی اے نے ہندوستان اور نیوزلان کے درمیان اس ماہ کی 18 تاریخ کو اپل سٹیڈیم میں ہونے والے پہلے ونڈے کے ٹگٹ جاری کر دیئے ہیں انہوں نے انسائیڈر سائٹ پر ٹگٹ پیمنٹ دستیاب کرایا ہے ایچ سی اے نے کہا کہ کل ون تیس ہزار ٹگٹ آن لائن فروخت کیے جا چکے ہیں منشیات کے فروخت کے الزام میں ہائیدرباد کی پولیس نے ایک شخص کو گرفتار کر لیا جو آئیون ویدک ڈاکٹر بتایا گیا ہے پولیس نے بتایا کہ چندران گھٹا علاقے میں محمد شبیر علی عرف سدے بسواس مغربی بنگال کا بارکس روٹ پر پرفیکٹ دیجیٹل پرفیکٹ ڈینٹل اینڈ پائلز کلینک ہے ڈاکٹر نے آسان تاریخے سے رقم حاصل کرنے کے مقصد سے ڈھائی لاکھ روپے مالیاتی ایم ڈی ایم اے نامی نشا آور شے خریدی تھی تاکہ زیادہ خیمت پر اسے فروخت کیا جا سکے اس بات کے اطلاع پولیس کو ہو گئی اور پولیس نے اس ڈاکٹر کو گرفتار کر لیا تحقیقات میں پولیس کو پتا چلا کہ اس نے کالکتہ سے آئیورویدی کا کورس کیا تھا اس کے بعد ہائیدرباد منتقل ہو کر ایک ڈاکٹر کے پاس اس نے کچھ دن کام کیے بادی ازا پران شہر میں اپنا کلینک خائم کر لیا سکندر آباد سے وشاقہ پتنم وندے بھارت ایکسپریس کے ریزرویشن اتوار سے ہوں گے شروع سکندر آباد سے وشاقہ پتنم وندے بھارت ایکسپریس کی بکنگ اتوار کو وزیر آزم نرندر موڈی کے ذریعے ویرچویل فلاگ آف کرنے کے بعد شروع ہوگی تاہم ٹرین پیر سے مسافروں کی سواری کے لیے کھلی رہے گی کل شروع ہونے والی یہ سرویس ملکی آٹھوی وندے بھارت ایکسپریس ہوگی اور سکندر آباد وہ وشاقہ پتنم کے درمیان ہوگی اور سکندر آباد وہ وشاقہ پتنم کے درمیان سفر کو آسان بنائے گی یہ سفر مسافروں کو تمام کلاسوں میں ٹیک لگا کر بیٹھنے اور ایکزیکیوٹیف کلاس میں گھومنے والی سیٹوں کے ساتھ سہولت فراہم کرتا ہے ایک سو سات کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے چلنے والی ٹرین جنوبی وستی ریلوے سٹی آر کے ذریعے چلائی جانے والی پہلی نیم تیز رفتار ٹرین ہوگی بھارت چڑو یاترہ میں دل کا دورہ پڑھنے پر کانگریس رکنے پارلیمنٹ کا ہوا انتخال کانگریس کے رکنے پارلیمنٹ چودھی سنتوک سنگھ کا قلب پر یعنی دل پر حملے کی وجہ سے انتخال ہو گیا وہ بھارت چڑو یاترہ میں شریک تھے جس وقت سنتوک سنگھ کو دل کا دورہ پڑھا وہ کانگریس لیڈر راحل گاندی کے ساتھ چل رہے تھے کہ اچانک انہوں نے سینے میں درد کی شکایت کی اور بےہوش ہو کر گر پڑے سنتوک سنگھ کو فوری طور پر بھاگوارہ کے ویرک ہوسپیٹل لے جایا گیا جہاں ڈاکٹروں نے موائنی کے بعد اتلہ دی کہ انہیں دل کا دورہ پڑھا اور ان کی موت ہو گئی سنتوک سنگھ کی طبیعت کے ناساز ہونے سے ہی راحل گاندی نے اپنی یاترہ روک دی اور فوری ہوسپیٹل پہنچے بھارت چوڑو یاترہ آج لدھیانہ کے لادو والا سے صبح سات بجے شروع ہوئی تھی اور اسے صبح دس بجے جال ندھر کے گورایا پہنچایا تھا ٹینیس سنسنی سانیا مرزانی ریٹائرمنٹ کا اعلان کیا سوشل میڈیا پر ڈالا انتہائی جذبادی پوسٹ ہندوستانی ٹینیس میں ایک عالی مخام حاصل کرنے والی اور ٹینیس سنسنی کے نام سے مشہور سانیا مرزانی آج سوشل میڈیا پلاتفارم کے ذریعے اپنے پروفیشنل کیریئر سے ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیا ہندوستانی ٹینیس اسٹار سانیا مرزانی اپنے ٹویٹر اور انسٹاگرام ایکاؤنٹ پر ایک انتہائی جذبادی پوسٹ دالا ہے جس میں بتایا ہے کہ وہ آسٹریلی آئی اوپن کے بعد بیٹھے کے ساتھ زیادہ وقت گزارنا چاہے گی خابیلے ذکر ہے کہ آسٹریلی آئی اوپن سولہ جنوری سے شروع ہونے جا رہا ہے اور یہ ان کا آخری ٹارنمنٹ ہوگا حالانکہ سانیا مرزانی پہلے اعلان کیا تھا کہ وہ ڈیبلو ڈی اے ایک ہزار دوبائی چینیز چامپینشپ کے بعد ریٹائرمنٹ لے گی جو کہ ون نیز فیبروری سے شروع ہو رہا ہے لیکن اب انہوں نے اپنا ارادہ بدل لیا ہے دوبائی کے برچ خلیفہ پر دکھایا جائے گا شاروخ کان کی فلم پتھان کا ٹریلر بولی وچ کی کنگ خان شاروخ کان کی آنے والی فلم پتھان کا ٹریلر دوبائی کے برچ خلیفہ امارت پر دکھایا جائے گا یش راج بانر تلے صدارت آنند کی ہدایت کاری میں بننے والی فلم پتھان میں شاروخ کان ڈپیکا پتھکون اور جان ابراہم مرکزی کردار ادا کر رہے ہیں پتھان کا ٹریلر دنیا کی بلند ترین امارت برچ خلیفہ دوبائی میں دکھایا جائے گا شاروخ کان اس وقت مشرق وستہ کے ممالک میں فلم کی بھرپور پرموشن کر رہے ہیں وہ انٹرناشنل لیگ ٹی ٹوینٹی کے درمیان اپنی فلم کے ٹریلر کی تشہیر کرتے بھی نظر آئے اب وہ برچ خلیفہ پر فلم پتھان کا پرموشن کرتے نظر آئیں گے مسجد الحرام میں پانچ لاکھ سے زیادہ فرزندان نے توہید نے نماز جمعہ ادا کی مملکہ سعودی عرب میں ان دینوں جاری مسلسل بارش اور سخت سردی کے دوران آزمین وظائرین مکہ مکرمہ کی عظم کی حرارت کو گم نہیں کر پائے حرم مکہ میں جمعہ یعنی کل تیرہ جانوری کو پانچ لاکھ سے زیادہ افراد نے نماز جمعہ ادا کی ہے کرونا وبا سے پہلے جیسا ماحول پھر بحال ہو گیا ہے سرکاری خبر رسہ ایجنسی ایس پی اے کے مطابق ہرمین شریفین انتظامیہ نے اپنی ویب سائٹ پر بیان میں کہا کہ آپریشنل پلان پر عمل آمد کے لیے چار ہزار کارکنان اور ان کی نگرانی کے لیے دو سو سپروائزر تائنات کیے گئے ہیں ہرمین انتظامیہ نے بیان میں کہا کہ نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے آنے والوں کو آبے زمزم کی ایک لاکھ بارہ ہزار تین سو بوٹلیں فراہم کی گئی ہے مسجد الحرام کو مواتر کرنے کا انتظام بھی کیا گیا یہ تھی چودہ جانوری کی ٹاپ ٹین نیوز ٹی وی این نائنڈی نائن نیوز چینل کو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا بلکل نہ بھولیں